بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ہم لوگوں کا جو آج کا آرٹیکل ہے اس کی مین ہیڈنگ دیکھیں آپ ہمیں ویو نمبر کلکولیٹ کرنے ہیں بوہر تھیری کے اکارڈنگ جو سپیکٹرل سیریز ہیں ان میں جو ریڈیشنز ملتی ہیں یا جو فوٹونز ملتے ہیں ان کے ویو نمبر ہمیں میر کرنے ہیں تو ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا سا چلائیں گے اور اینڈ پر اسے ہم سمرائز بھی کریں گے ٹھیک ہے سو ان فیکٹ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ای ون ہمارے پاس انرجی ہے ملتا ہے فسٹ اوربٹ کی تو ہم اسے شو کر رہے ہیں زیڈ سکیئر ای کی پاور فور ایم اوور ایٹ ایپسلون نوٹ سکیئر اینڈ سکیئر ایٹ سکیئر یہ جو اینڈ ون ہے یہ فسٹ اوربٹ کو شو کر سیم میتمیٹیکل ایکسپریشن آپ کو سیکنڈ اوربٹ کے لیے بنانا ہے تو اس میں اینڈ ٹو آ جائے گا تو یہ ای ون اور ای ٹو کی ویلیوز آپ کے پاس آ گئی ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ہم یہاں سے ڈیلٹا ای معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلٹا ایز ایکول ٹو نو ای ٹو مائنس ای ون تو ای ٹو اور ای ون کا آپ نے سالف کرنا ہے تو کانسٹنٹ سارے ایک طرف رکھ لیں تو آپ سکیئر بریکٹس کے اندر دیکھیں ون اوور این ون کا سکیئر مائنس ون اوور این ٹو کا سکیئر ایسے ہمارے پاس بچ جائے اگر ہم اسے ہائیڈروجن کا سیمپل کنسیڈر کریں تو وہاں پر جو نیوکلیونز ہیں ان کی تعداد ون ہے یا پروٹون کی تعداد ون ہے تو زید یہاں پر ون آ جائے گا تو آپ سکرین پر یہ ویلیو دیکھ سکتے ہو یہ ای ٹو اور ای ون کا ڈیفرینس ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے یہ ہم پہلے جانتے ہیں کہ انرجی کا جو ٹوٹل انرجی کا جو ایکسپریشن آتا تھا وہ نیگٹیو سائن میں آتا تھا تو یہاں آپ اگر اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں تو مائنس کا سائن انوال ہوگا تو درمیان میں مائنس مائنس ہے تو مائنس اور مائنس کا پروڈکٹ پوزیٹیو بن جاتا ہے تو اب ہمارے پاس یہ ایسے ایکویزن بن گئی ہے ہم نے یہ مائنس سائن جو رکھا ہے یہ یوں بن رہا تھا مائنس ون اوور این ٹو کا سکیئر پلس ون اوور این ون کا سکیئر ٹھیک ہے اب چونکہ ہم لوگوں نے یہ کانسٹنٹ نکال لیے ہیں باہر اور جو کانسٹنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہم نے ری ارینج کر کے لکھا ہے ون اوور این ون کا سکیئر مائنس ون اوور این ٹو کا سکیئر ٹھیک ہے یہ چینج کر دیا نا تاکہ سائن بدل جائے تو اب اس سے فائدہ یہ ہوئے جو ہمارے پاس انرجی کی ویلیو آ رہی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح مطلب سال جب آپ اسے کرتے ہو جو ویلیو آف کانسٹنٹ ہے وہ ہے ٹو کوائنٹ ون ایٹ ٹین سوار مائنس ایٹین جاؤٹ ان کی ویلیوز آپ یہاں پوٹ کریں گے نا جیسے ای فور لکھا ہے تو یہ الیکٹرون کے چارج کی پاور فور ہے میس آف الیکٹرون لکھنا ہے ایپسلون نوٹ کی کانسٹنٹ کی ویلیو ہے ایچ یہ جو پلانس کانسٹنٹ ہے ایپسلون نوٹ تھا ویکیوم پرمیٹیویٹی تو یہاں سے آپ کو نا اس طرح ڈیلٹا ای کا ریلیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اب اگر ہم سوچ کریں فریکوینسی کی طرف ٹھیک ہے یہ ہم نے پلانس کانٹم تھیری میں دیکھا تھا کہ ڈیلٹا ای ایز ایکوال ٹو ایچ نو ٹھیک ہے یہ ہم نے پلانس کانٹم تھیری میں ریلیشن دیکھا تھا کہ انرجی کا فریکوینسی کے ساتھ ڈیریکٹ ریلیشن تو یہاں پر ایچ نو کا اب یہی ریلیشن بچتا ہے یہ نو پڑا جائے گا نا یہ جو وی والا جو سائن تو ایچ کو آپ ادھر لے جائیں ایکویشن کی رائٹ سائٹ پر تو ایچ کا سکیر ہے وہ ایچ کا کیوب بن جاتا ہے تو اس طرح آپ بقاعدہ فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے انرجی ڈیلٹا ای کے لیے ریلیشن بنایا ہے اب ہم نے ڈیلٹا ای کی جگہ جو ہے فریکوینسی یعنی ایچ نو پریزنٹ کیا اور ایچ کو ادھر لے گئے ہیں تو یہ ایچ سکیر جو تھا وہ ایچ کیوب بن گیا تو ایسے ہم فریکوینسی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اسی کو ویو نمبر میں سوچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہتر یاد رکھیں نو از ایکوال ٹو سی اوور لیمڈا وان اوور لیمڈا ہوتا ہے ویو نمبر تو نو از ایکوال ٹو سی انٹو وان اوور لیمڈا کی جگہ اب یہاں ویو نمبر آ گیا ہے یہ جو نو بار ہے یہ ویو نمبر کو شکل اب آپ نے فریکوینسی کو یہاں ریپلیس کیا ہے سی نو بار سے تو سی کو اب آپ رائٹ ہینڈ سائٹ پر لے جاؤ اور ادھر نو بار آپ بچا لیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پورے کانسٹنٹ کی ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے اب سی بھی ساتھ آ گیا ہے نا سی یہاں پر سپیڈ آف لائٹ ہے ان ویکیوم تو ایسے آپ نو بار بھی کلکولیٹ کر سکتے ہو نو بار کا جو یونٹ ہے وہ انورس آف میٹر ہے یا انورس آف نینو میٹر ہے اب یہ جو کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس یہ جو ای فور ملٹیپلائے بائی ایم ڈیوائیڈ بائی ایٹ اپسلون نوٹ سکیئر ایچ کا سکیئر اور سی بھی آ گیا ہے اب یہ ایسے ہول ریڈ بر کانسٹنٹ پڑا جاتا ہے یہ ایم سی کیو ہے ٹھیک ہے تو اس کانسٹنٹ کی جو ویلیو ہے ون پوائنٹ زیرو نائن سکس سیون ایٹ ٹائمز ٹین ویس باور سیون آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہاں پر ویو نمبر کلکولیٹ کر سکتے ہو یہ بیسیکل ہی ہم لوگوں نے کچھ پیٹرن پڑے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں ہم لوگوں نے انرجی کے لیے کلکولیٹن کی ہے ای ون اور ای ٹو ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں ہے بیسیکل جب رہا سا آپ نے یوز کرنا ہے بیسیک مہت سایز ریلیشن نکالنا ہے پھر ڈیلٹا ای کو ایچ نو سے ریپلیس کریں ایچ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لے جانا تو ایسے فریکوینسی آپ نکال سکتے ہیں اگر ویو نمبر کی بات کرنا چاہتے ہیں تو فریکوینسی is equal to c نو بار ٹھیک ہے یہ نو بار بیسیکلی ون اور لیمڈا ہے تو ایسے آپ اب c ادھر لے جانا جب c ادھر لے کے جاتے ہیں تو پہلے والے جو کانسٹنٹس ہیں سو ہیں اس میں اب c بھی آ گیا تو اب یہ ریڈ بر کانسٹنٹ آتا ہے تو ویو نمبر بھی آپ اس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہمیں یہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے کہ ہم لیمن سیریز کو میر کرنا چاہتے ہیں لیمن سیریز جو ہم لوگوں نے سٹڈی کی تھی لیمن سیریز الٹرا وائلٹ ریجن تھا وہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سیکنڈ اوربیٹ سے اگر فرسٹ اوربیٹ میں الیکٹرون آ جائے تو کتنی ریڈییشنز بنتی ہیں یا تھرڈ سے فرسٹ میں آ جائے یا کہیں سے بھی فرسٹ اوربیٹ کی طرف الیکٹرون جمپ ڈاؤن کریں تو ان کے ویو نمبر ہمیں کلکولیٹ کرنے تھے لیمن سیریز میں رہتے ہوئے تو ویو نمبر کا کانسٹنٹ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے ریڈ بر کانسٹنٹ اس کا ویلیو 1.09678 تو اب یہاں پر جو اوربیٹ آپ کو یوز کرنے ہیں وہ 1 over n1 square minus 1 over n2 square یہ ابھی پہلے بھی ہم نے ڈرائیف کیا ہے اگر آپ یہ ویلیو نکالیں گے نا سولف کریں گے تو 82.26 10 raised to the power 5 میٹر انورس آئے تو یہی ویلیو ہم نے اس ٹیبل میں بھی دیکھی تھی جب ہائیڈروجن سپیکٹرم کی ہم بات کرتے ہیں اگر ہم یہی کیس یوز کرتے ہیں سیکنڈ لائن کے لیے یا جب تھرڈ اوربیٹ سے فرسٹ کی طرف جمپ کریں الیکٹرون جمپ ڈاؤن کریں تو 1 over 1 کا سکیر minus 1 over 3 کا سکیر اب اس کو سولف کرو گے تو 97 سمتھنگ ویلیو آتی اگر ہم انفینیٹی سے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت دور سے اگر کوئی الیکٹرون آت تو 109.67 تک ویلیو آ جاتی ہے تو یہ لیمن سیریز کی آپ کوئی بھی ویلیو اس فارمولا سے بقائدہ نکال سکتے ہیں سیم اس دا کیس وید بامر سیریز اگر بامر سیریز میں اگر آپ دیکھیں بامر سیریز لائے کرتی تھی ویزیبل ریجن میں اب آپ کو 3 سے 2 میں آنا ہے یا 4 سے 2 میں آنا ہے یا 5 سے 2 میں آنا ہے تو دیکھیں کانسٹنٹ وہی آپ ریڈ برگ والا یوز کرتے ہو اور جو اوربیٹ کی جگہ ہے وہ نمبر آ دے گا جیسے 3 سے 2 کے لیے کر رہے تو 1 آور 2 کا سکیئر ہے مائنس 1 آور 3 کا سکیئر ہے اسے آپ لسی ایم سے سالف کرتے ہیں جو ویلیو آئے گی تو یہ 15 پوائنٹ سمتھنگ تو اگر بامر سیریز میں آپ دیکھیں جو پہلی پہلی لائن آتی ہے سپیکٹرل لائن اس کا ویو نمبر آلموز 15.2 10 ریس تو دی پاور 5 میٹر انورس ہی ہے اگر سیکنڈ لائن دیکھنی ہے تو 4 سے 2 میں جمپ ڈاؤن کریں تھرڈ لائن دیکھنی ہے 5 سے 2 میں آپ جمپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے یہ ویلیوز جو ہیں وہ کیلپولیٹ کرنی ہے تھوڑا سا اسے آپ نے پریکٹس سے گزار لینا ہے باقی دیکھیں اسے جب تک آپ اپنے ہاتھ سے گزاریں گے نہیں تو یہ کورپ آسانی سے نہیں ہو رہے ہوتے سو انہیں آپ نے ٹرائیڈ کرنا ہے اور ویلیوز کو پٹ کر کر کے دیکھنا ہے آپ کو اوکے بیشو ویری بیسٹ آف لک اللہ حافظ